کتنے دل کا شتم اور کتنا دل جو ہوں میں کیا ستم کہ ہم دونوں ہی مر جائیں گے سی ایس ایس سے موت تک کا سفر یہ کہانی ہے باشا کہ ایسے بچے کی جو سرکاری سکولوں کے اندر پڑھ کے ایک خواب لیتا ہے اور اس کے بعد کالج جانے کے بعد یونیورسٹری تک پہنچتا ہے بڑی مشکل سے یونیورسٹری کے دن گزارتا ہے وہاں پر اس کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے جس میں اس کو ایک خواب مل جاتا ہے اور وہ خواب ہوتا ہے سی ایس ایس آفیسر بننے کا بڑی محنتیں اور بڑی مشکلوں کے بعد گھروں میں ہوم ٹیشن پڑھا کے وہ اپنا خواب پورا کر لیتا ہے سروس کے تین چار سال بعد ہی وہ دنیا سے چل بسا اس کہانی میں اتنی بڑی کمیابی حاصل کرنے کے بعد آخر کار اس کو موت آتی ہے اور وہ بھی تین چار سال کے کم عرصے کے بعد وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ دیتا ہے سبز نبر پلیٹ کو اور لال بطی کو چھوڑ کے اس دنیا سے الویدہ ہو جاتا ہے وہ عرفان حان نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا جب ہم جیسے لوگوں کے دن آتے ہیں تو بیچ میں موت آکے ٹپک جاتی ہے یوں ہی کچھ ہوا اس شخص کے ساتھ بھی اور وہ دنیا سے چل بسا ایک کمیابی جو انسان حاصل تو کر لیتا ہے لیکن اس کمیابی کے بعد وہی کمیابی اس کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے اس طرح کی کمیابی کو انگلیش کے اندر پائرک ویکٹری کہتے ہیں آپ کمیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ آپ نہیں رہتے آپ کا وجود نہیں رہتا یہی کچھ یہاں پر بھی ہوا وہ کہتے ہیں کہ اس چیز سے محبت کرو جو تمہارا شوق ہے اور وہی محبت تمہاری جان لے لے اب اس سے ہمارے ڈپارٹمنٹ اور ہمارے سسٹم اور ہمارے بیروکریسی کے اوپر بھی ایک نظر اٹھتی ہے کہ اس طرح کا کیسا انوائرمنٹ اس کو ملا کہ وہ ایک نارمل شخص اچھا ہسا جیتا جاگتا ہستا کھیلتا شخص اس دنیا سے چل بسا اور وجہ بنتی ہے اس کی بیروکریسی بیروکریسی کے اندر اس کو ملنے والا ڈپریشن اس سے جب بھی بات ہو یا فیس بک کی اوپر جو سوشل میڈیا کی اوپر شیرنگ ہو رہی ہے اس کی گفتگو ان سب کے اندر وہ ایک ہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ڈپریشن ہے یہ میری جان لے لے گی میں سوسائیڈ کر لوں گا زندگی تو ہی محتصر ہو جا شبے غم محتصر نہیں ہوتا نہ جانے بلال پاشا کی طرح کتنے ہی سینکڑوں نوجوان ہر سال اس دنیا سے چل بستے ہیں اور وجہ بنتی ہے یہی ان کی بیروکریسی اور ایک پائرک وکٹری جو کہ وہ حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کمیابی کے ساتھ زیادہ دن وہ چل نہیں سکتے کمیابی جو انسان کے لیے جان لے وہ ثابت ہو اس کی موت کا سبب بنے تو لازمی اپنے خوابوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور اسی کم چیز کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ جو آپ کی موت کی وجہ بن سکے جیسا کہ بلال پاشا کے ساتھ ہوا اور ہمیں ایک انڈیپیننٹ کمیشن ارگنائز کرنا چاہیے اور ہمیں ایک انڈیپیننٹ قسم کا کمیشن بھی ارگنائز کرنا چاہیے جو کہ اس طرح کے سارے واقعات کی تحقیق کرے کہ کتنے لوگ لختے گور ہو گئے اس خواب کے لیے اور کتنے لوگوں نے اس خواب کو سینے میں دفن کیا اور سینے میں دفن کر کے خود بھی دفن ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے اس خواب کو حاصل تو کر لیا لیکن زیادہ سا ٹک نہیں پائے اور وہ جہانے فانی سے چل بسے بلال پاشا کے کافی سارے انٹرویو جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی اوپر اس ٹائم پر سرکولیٹ بھی کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دیئے تھے بلال پاشا ایک ایسا شخص تھا جو کئی نوجوانوں کے لیے انسپیریشن رکھتا تھا نوجوان جو ایک زمین کے اندر ایک مٹی کے کونے میں یا ایک جھومپڑی کے اندر پیدا ہونے والا شخص بھی اس خواب کو لے کر چلتا تھا کہ اگر بلال پاشا نے کیا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے راہیں کھول دی تھی کہ ایک مزدور کا بچہ ایک زمیدار کا بچہ اور ایک جھومپڑی سے اٹھ کے چلنے والا شخص ایک سرکاری سکول سے پڑھنے والا شخص بھی اتنے بڑے عوضوں کے اوپر فائز ہو سکتا ہے اس طرح کی ایک کہانی اس نے سیٹ کرنا چاہی تھی اور وہ زندگی کے اندر کچھ اور ریکارڈ بھی قائم کر سکتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ یہ دنیا جلیں اللہ پاک اس کی مغربت فرمائے بہت ساری دعا